ایمان فروز واقعات کا پرورام نشر کیا جو سب نے پسند کیا ہمارے ساتھ آج پھر ہیں مقصود احمد صاحب نسیم ان کے پاس بہت ساری باتیں ہیں ربوہ کو بنتے ہوئے انہوں نے دیکھا وہاں تعلیم آچل کی پھر جرمنی آئے پھر بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں ہم ان سے آج پھر باتیں کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پہلے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے ایمان فروز واقعات بتائے ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں سلسلہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ گھرانے سے ان کی برکت اولاد سے جی بتائیے گا تو ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں انہوں نے خدا کے پاس سے کی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سب سے پہلے تو انہوں نے قادیان میں تعلیم حاصل کی تھی گے اس وقت ہائی سکول وہاں پر تھا لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ کالج وہاں پر اس جو مانے میں نہیں تھا تو کالج انہوں نے لاہور میں اٹھنٹ کیا ان کا نام بتا دیا جی گا گو کے پہلے بتایا لیکن نرزا مزفرام صاحب ایمان نمز صاحب کے نام سے مشہور ہیں ٹھیک 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 اس کے بعد پھر وہ سی ایس کے انتحان کے لیے پیاری کے لیے وہ انہوں نے انگلینڈ میں کالج چین کیا اس سے مانے میں ہنس مرزا ناصر ایم صاحب اور مرزا داود ایم صاحب اور یہ مرزا مزفر ایم صاحب یہ تینوں انگلینڈ میں انہوں نے پڑھائی کی کٹھے لیکن مختلف کالجوں میں تو اس کے بعد پھر جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے جب انتحان دیا اور اس میں وہ اچارہ نمبر میں پاس ہوئے تو سب سے پہلے یہ جو ہے وہ میاں والی میٹیوٹی کمیشنر بنے یہ تقسیم اہن سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد جب تقسیم میں پاکستان ہوئی یعنی ہندوستان تو اس کے بعد اس وقت یہ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمیشنر تھے اور سیالکوٹ میں جو ہے اس مانے کی بڑی مشہور بات یہ ہے کہ وہاں سے مزوروں کے آزا بنا کر لکڑی کے یا لوئے کے یا اس طرح کی چیزیں تو وہ تمام ہندوستان میں اور بلکہ بیرونی ممالک میں بھی بھیجی جاتے تھیں تو وہ پوری ٹرین جو ہے وہ جو اس مانے کا جو تھا کیا اس کے کہتے ہیں اپنا گورنر جنرل وہ جو ہے اس کا مرکالیزا بیت کا مامو تھا اچھے تو اس کی بیوی میں جو پوری ٹرین جو ہے وہ حکم دیا کہ وہ دہلی پہنچا دی جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ملکیت ہے اور یہ پاکستان میں رہ گی اور انہوں نے حکم دیا کہ یہ میں ڈپٹی کی مشروع اس علاقے کا خبردار ہے کہ کوئی گاڑی کے ہی کنچ بھی لیں یہی رہے گی اس کا سمان بھی پاکستان کے لوگوں کے کام آئے گا کیونکہ ہمارے اپنے بھی زخمے اور شہید ہیں تو یہ بڑی ایک جورت کا کام تھا کہ گورنر جنرل کے سامنے یہ کھڑے ہو جانا لیکن ہم دیوں کہ اللہ تعالی نے ایسی جورت اتھا کی ہے کہ یہ ہر جگہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کی فرد سے ماشاءاللہ حق بات پر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا بتانے کے لئے جی اس کے بعد پھر جو ہے یہ ترقی کرتے گئے اور پھر یہ جو ہے پنجاب میں اس وقت ملک امیر محمد خان صاحب جو ہے وہ گورنر ہوا کرتے تھے جی تو یہ ان کے کابینہ میں آ گئے اور انہوں نے ان کو جو ہے اپنا ایک سیکٹری بنا لیا لیکن جو چیف سیکٹری تھے پنجاب کی وہ ان سے زیادہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں علم اور تجربہ میں تجربہ میں ٹھیک ہے تو لیکن امیر خان صاحب ان کو بنانا چاہتے تھے چیف سیکٹری تو انہوں نے کہا کے دیکھیں ان کا رتبہ زیادہ ہے ان کا تجربہ زیادہ ہے ان کی سویس زیادہ ہے میں کیسے ان کی جگہ پر آ جاؤں تو پھر لیکن چونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بنے تو پھر انہوں نے ان کو اپنا جو ہے سیکٹری بنا لیا اور اس کے بعد پھر جب ان کی جو صدر ایو خان آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایسا اچھا آدمی یہاں پر سیکٹری بنا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم ادھر جو آجاؤ ایراب الپنڈی اور اس وقت اسلام آبادہ بھی بن رہا تھا تو تم آ کر یہاں پر جان کرو اپنے جو ہے خزانہ کو تو پھر وہاں پر یہ جو ہے حکومت پاکستان میں سیکٹری خزانہ بنے اور اسی لئے جو ایک روپے کے نوٹوں پر یہ مزہ مزفر احمد کے دسخط ہیں تو وہ اس زمانے کے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے ان کی قابلیت دیکھی صدر صاحب نے تو پھر ان کو ترقی دے کر اپنا ڈپٹی بنا لیا وہ تھا ڈپٹی چیئرمن کمیشن جو تھا اس کا ڈیویلپنگ کا اس پہ تو صدر صاحب ان کے ڈپٹی چیئرمن تھے پلاننگ کمیشن میں تو یہ جو ڈپٹی تھے پلاننگ کمیشن میں تو یہ ان کا جو رتبہ ہے وہ تمام وزراء سے اوپر تھا کیونکہ صدر کے بعد یہ کیونکہ جتنے بھی فنڈیز تھے ہیں جو بھی ہیں ترخواہ یہ سب کچھ یہ انہی کے تھو ہر ایک محکموں کو جاتی تھی لیکن ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا اسی لئے ان کو پسند کیا جاتا تھا تو پھر جب صدر یو خان صاحب بھی چلے گئے اور ان کے بعد پھر یعیہ خان صاحب آئے وہ صدر بنے تو وہاں پہ بھی اور بڑا ایک ایمان افروز راکیا ہوا اچھا ایک پاس میں بھول گیا ہوں وہ بھی آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ یہ جتنے بھی ڈیم بنے ہیں تربیلہ ڈیم منگلہ ڈیم یہ حسنی مرزا مزفرم صاحب کی پلاننگ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسے مانے میں جتنے بھی بڑے بڑے ریڈیو سٹیشن لگے ڈھاکا میں بھی ڈھائی سو کلو وارٹ کا شارٹ ویو کا اور یہاں آرابل پنڈی میں بھی دو ڈھائی سو کلو وارٹ کے سٹیشن اور آرابل پنڈی میں دو اور دھاکا میں بھی دو اور اس کے بعد ایک بن رہا تھا ہزار کلو وارٹ کا میڈی ویو کا سٹیشن ڈھاکا میں یہ سب آپ کی پلاننگ تھے جی جی ماشاءاللہ تو اور تاکہ ہمیں ایک دوسری کے آواز پاکستان سے ادھر سنائی دے ادھر سے یہاں سنائی دے اس لیے ٹھیک ٹھیک برلہ اس سے قبل ہمارے صرف پانچ پانچ دستس کلو وارٹ کے شارٹ ریڈیو سٹیشن ہوتے تھے یازیہ سیدہ ایک بڑا سٹیشن ہوتا تھا دو سٹیشن ہوتے تھے وہاں کراچی میں پچاس کلو وارٹ کے بس یہ ہی اتنی ہماری حمد تھی اور اس کے علاوہ ازار کشپی ریڈیو کے لیے سو کلو وارٹ کا سٹیشن اور بھی دو کئی سو سو کلو وارٹ کا سٹیشن رہے ہیں وہ حس میاں وہ زفر ایم صاحب کی ایم ایم صاحب کی پلاننگ تھی اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پر سٹ کیے گئے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں یائیہ خان صاحب کی طرح تو یائیہ خان صاحب ایک دفعہ ایران کے دورے پر گئے اور اپنے بعد جو قائم مقام صدر ہیں وہ میاں مظفر ایم صاحب کو بنا گئے ہیں محمد صاحب اچھا وہ یائیہ خان صاحب بگر کے تو اگلے دن صبح جب یہ اسی دن ایک دن نے کام کیا اگلے رات آگی پھر اس کے بعد جب سوا یہ دوبارہ کام پر گئی ہیں تو وہ جو جو یہ کیا نام ہے جو اوپر نیچے یہ جاتے ہیں سیڑھی ہیں کیا ان کا نام بند سیڑھی ہیں ہوتی ہیں لیفٹ 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 مجھے اب انگریزی کے لفظ بھی نہیں آتی کہ میں پچاس سال سے یہاں پر ہوں تو وہ جو لیفٹ چلانے والا آپریٹر تھا اس نے میاں صاحب پر خنجر سے حملہ کر دیا اور ان کو زخمی کر دیا لیکن میاں صاحب اس وقت طاقتور جوان تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور سپائیوں کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد جو صدر کا ڈرائیور تھا انہوں نے صدر کی گاڑی میں ان کو ڈالا اور ہوا کی رفتار سے آگے پیچھے گاڑییں جا رہی تھیں بلو لائٹس کے ساتھ کیونکہ یہ صدر تھے تو کہتے ہیں میں ہوا کی تیزی کی طرح اور ڈرائیور کہتے ہیں کہ میں سی ایمیچ پہنچا اور میاں صاحب اس طرمان بیوش ہو چکے تھے خون کی بلیڈن کی وجہ سے لیکن وہ ڈاکٹروں نے خون لگایا سب کچھ کیا اس کے بعد پریشن کیا اور ان کو بچا لیا اللہ تعالی نے بچانا تھا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے تو پھر اسی دن جب یہ حملہ ہوا اور صدر یایہ خان صاحب اپنا جو کئی روز کا دورہ تھا ہیران کا وہ منصوب کر کے پھر واپس آگئے تو یہ بھی ایک ہے کہ ہم احمدیوں کو اللہ تعالی نے پاکستان کے زدارت بھی دی ہوئی ایسی کوئی بات اچھا وہ جو ان کا اپنا دورہ منصوب کر کے آئے صرف اس لیہے کہ جو ان کے نائب صدر تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا جی جی بلکل حملہ کر دی گیا ان کے شدید زخمی کر دی گیا اور اور کوئی آدمی پھر نائب صدر نہیں تھا کیونکہ وہ تا صدر نہیں خود بنانا ہے جی جی تو اس لیے پھر وہ آخرہ تعفی سے بچنے کے لیے یا مختلف وار بھی صاحب ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ صدر صاحب فوری طور پر واقع تو حالانکہ ان کا دورہ صدر صاحب کا بڑا اہم تھا کہ اگر وہ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پاکستان کی لیے بہتری کرتے لیکن ایسی دشمن نے چال چلی کہ جو نائب صدر تھے ان کو زخمی کر دیا جی آگے بتائیے گا جی آہ اس کے بعد جو ہے وہ حسمیہ مزافرہم صاحب جو ہے وہ اس کے بعد بھٹو آ گیا بھٹو پہلے صدر بنا پھر اس کے بعد وہ وزیراعظم بن گیا تو یہ چوہتر تک وہی رہے جی انہوں نے کیونکہ وہ ہم نہیں اٹھائیں گے تو ان کو اپنے ساتھ رکھا لیکن جب یہ چوہتر کے والے واقعات ہوئے مسلم غیر مسلم والے تو حسمیہ صاحب نے اسطیفہ دے دیا اور امریکہ چلے گئے وہاں پر یو اینو کو ضرورت اور انہوں نے یو اینو والوں نے ان کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو ہے ڈیریکٹر بنایا فنڈز دینے کے لیے کہ آپ جو ہیں وہ کاروبار کرتے رہے ہیں انہوں مالک کو اچھی طرح جانتے ہیں تو آپ کو ہم ڈیریکٹر بنایتے ہیں تو یہ جو آج کل وہ ای 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 اور جس طرح کے وہ فنڈز ہیں جو ادارے مختلف یو اینو کے جو کے غریب مالک کو قرضے دیتے ہیں تو یہ ان کے ڈیریکٹر تھے اور پھر وہی سے یہ ریٹائر ہوئے ڈیریکٹر کے طور پر اس کے بعد پھر امریکہ میں ہی رہے اور وہاں پر جب ان کو کچھ فرصت ملی تو وہی پر ان کو پھر امیر جماعت چل لیا گیا ٹھیک اچھا اب میں ایک اور بات پوچھ لوں آپ سے کہ حملے کے وقت آپ بھی جوان تھے یہ حملہ ہوا ہو گیا اور پھر آپ نے کیا سوچا آپ کو کس طرح اطلاع دی گئی اور کیا تھا ریاکشن ان کے گھر والوں کا جی وہ اسی وقت ہمیں اطلاع مل گئی تھی فون آ گئے تھے جی تو روا میں بہت کم لوگ گھروں میں فون ہوتے تھے لیکن خاندان کے گھروں میں فون ہوتے تھے تو ہمیں اطلاع مل گئی تھی اور بہت افسوس ہوا اور کیونکہ آپ پھرشن کے بعد بھی میاں صاحب بے ہوش تھے آپ صاحب مسئلہ مچ میں تو اس لئے جو ہے وہ جو جا سکتا تھا وہ اسی وقت چلا گیا میری والدہ بھی چلی گئی خریت اندرافت کرنے کے لئے اور اس سوانے میں خاندان مسئلہ موت کے پاس اپنی گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی ہر ایک پاس جیسے آج کھا رہے ہیں اس وقت نہیں ہوتی تھی اور میں نے دیکھا کہ بہت سے میاں صاحبان وہ سائکلوں پر بتے دی کہ جیزی جا رہے ہیں کچھ ازرین جا رہے ہیں پھر پھر جیزی جا رہے ہیں اور ان میں حضمی اتاری وہ بھی شامل ہیں جو بعد میں خلیفت و مسیح رابے بنے تو یہ سب سائکلوں پر جاتے تھے اور ان کا سب سے دلچسپ خاندان کا واقعہ یہ ہے کہ ہم وہ اس کو ہلکہ مسئل موارد کہتے ہیں جہاں پر خاندان حضر مسئلہ کی کے بچوں کی مکان آتے ہیں تو وہاں ہم کرکٹ کھلا کرتے تھے تو حسمیہ تاہرہم صاحب کام سے آ کر ہماری کرکٹ دیکھا کرتے تھے پھر حسمیہ منصورہ صاحب کا مکان وہی تھا کہ حضر خلیفت و مسیح خامس کے موالے صاحب ہیں تو وہ بھی باہر میں کن کر مرلہ ان کی یہ انجائیمنٹ ہوتی تھی کہ کام کے بعد آئے پھر بچوں کی ذرا کھیل دیکھی اس کے بعد پھر جا پھر گھر میں چلے تھے تو یہ ہمارے لئے شعباسی ہوتی تھی کہ بزرگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ذرا جیلگا کھلال چکھا لگاؤں اچھا چلے کرکٹ کی بات ہو رہی تھی کہ آپ بولر تھے بیٹسمنٹ تھے یا فیلڈری تھے سب کچھ ہی اچھا فیلڈ بین بھی بیٹسمن بھی کیونکہ ہمارے جو ہے ہر ایک تربیہ دے جاتی تھی کوئی کوئی خاص نہیں تھا کہ یہ بیٹسمنٹ یا یہ بولر ہے سب کو ہر ایک تربیہ دے جاتی تھی یہ بڑی خوبی ہے اس وقت کرکٹ بھی ایک صاف سترہ کھیل ہوتا تھا کہ ابھی ہم نے سرفراس نواز صاحب ہیں پرانے کرکٹر ہیں آپ جانتے ہوں گے آپ نے ان کے خوب کھیل دیکھے ہوں گے امران خان کے ساتھ وہ بالنگ کراتے تھے کہ اس وقت پاکستان کی جو کرکٹ تھی اس میں جوہ کا سسٹم نہیں آیا تھا جوہ آباد میں آ گیا جی جی اس وقت ہم جو ہے وہ رننگ کمنٹری بہت غور سے سنا کرتے تھے میرے ایک دوست ہیں مرزا منور ایم صاحب کے بیٹے ہیں اور ان کا نام ہے مرزا عمر ایم صاحب ہم نے اس کو تانیمیاں کہتے تھے وہاں فوت ہو گئے دو تین سال ہوئے لیکن وہ میرے بہت حزیز اور قریبی دوست ہیں تو ہم دونوں کا یہ مشکلہ یہ تھا کہ جب پاکستان کی کرکٹ کھیلہ کرتا تھا تو ہم ان کے پاس ایک ٹرانزیسٹر ریڈیو تھا تو کبھی ہم اس گھر میں بیٹھے ہیں گھوٹی البشرا میں کبھی وہ میاں منور ایم صاحب کے گھر میں بیٹھے ہیں وہ کمنٹری سن رہے ہیں کبھی کسی اور کے گھر میں چودی زفرلہ خان صاحب کا گھر پری تھا وہاں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں اور اس طرح جو ہیں مختلف گھروں میں جا کے بچوں کو آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی اور مجھ پر تو اس لیے بھی کہ میرے خاندان میں کسی ایسا پردا بھی نہیں تھا کیونکہ میں نے گھر میں بچوں کی طرح پرورش پائی ہے تو پردا کسی نے کرنا تو تو اس لیے بلکہ خاندان کی جو خواتین ہیں وہ بڑا خیار رکھتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو یہ کھانا ہم نے یہاں تک کھا ہوا فریج میں اور یہ جوز بنا کر یہاں تک کھا ہوا ہے اور دیکھو اس چیز کی کمی نہیں ہونے چاہیے تو اس طرح بڑا خیار رکھتے تھے اچھا اب کیونکہ دوبارہ چل جائیں دیں تو ایک زمنی سوال آجا کہ وہ کرکٹ دیکھتے تھے ماشاءاللہ تو اسلام آباد کی ترقی میں حضرت مرزا مظافر احمد صاحب رحم اللہ کا ذکر کر دیجئے گا کہ اسلام آباد کی ترقی میں بھی انہوں نے کام کیے مجھے یہ تو علم ہے کہ اسلام آباد کے لیے جتے بھی فنس ہیں وہ انہی کے منظوری سے ہوئے لیکن جو پلیننگ ہے وہ ظاہر ہے وہ جو کیا ان کو ہوتی ہے جو انجینئر جن کو کرتے ہیں جیسے موڑا ڈیم کے یا تربیلہ ڈیم کے انجینئر ہیں اس طرح سٹی پلیننگ کے بھی انجینئر ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے کی اور وہ انہی کے وزارتوں قط صحت تعلق تھا لیکن یہ نیچے آگے پلیننگ وغیرہ میں دخل نازی نہیں تھی آج کل کے بہت سارے دوست البتہ خزانہ البتہ خزانہ کے جتنے بھی افسر تھے وہ آسمیہ صاحب کے مشروعے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کی ایک مثال ہے کہ جب انیس سو ستر اکتر میں جو بنگا دیش آلیدہ ہوا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ مکتی بانی میں بینک لوگ لئی تھے مکتی بانی ان کی جو بلہ تنظیم تھی بنگا دیش کی تو حسنیہ صاحب میں جسے بڑے نوٹ ہیں وہ سارے کنسل کرتے یعنی سو کا اپیاس کا اور دو سو کا اور جو بھی ہزار کا بھی زمانہ میں لپائے کا نوٹ ہوتا تھا وہ کنسل کرتے وہ اس لئے کنسل کی کہ وہ مکتی بانی جو ہے وہ بینکوں سے لیوٹی ہی رقم کو افغانستان کے ذریعے پاکستان میں لاکے تو وہ افرات زر پیدا کر رہے تھے ٹھیک ہے تو وہ جب کنسل ہو گئے تو وہ بات ہی ختم ہو گئے وہ افرات زر پیدا ہی نہیں ہوئی تو یہ دیکھیں کہ میام زفرہم صاحب امیم صاحب پر کیسے چال چلی کہ وہ مکتی بانی کی ساری چالیں بیکار ہوئیں جی 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 اچھا اس سے دو نقصان ہوئے ایک نقصان تو ان کو یہ ہوا کہ جو وہ پاکستان میں افرات زر چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی جی دوسرا یہ کہ جو ان کی رقم تھی وہ ساری برباد ہوگی وہ ایک ٹیڈی پیسے کی بھی نہیں رہی جی تو اس لیے وہ کوئی چیز نہیں خرید سکتے تھے اس پیسے سے جو ان کے پاس تھا اچھا تو اپنا پیسہ ابھی چھپا نہیں تھا کیونکہ بغلا دیشہ بھی ازاد نہیں ہوا تھا جی یعنی وہ لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں حکمت یہ اللہ تعالی سکھاتا ہے یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں زبردست اچھا ہمارے پاس دو تین منٹ ہے صرف میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ آج کل کے سیاستدان یا علماء کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے افراد ملک کے لیے بہتری نہیں کرتے ہیں تو جماعت احمدیہ کے جو افراد نے ملک بنایا اور پھر اس کی تعمیر و ترقی میں کامیابی سے ہاتھ بٹایا اس کے دو تین کوئی اگر واقعات ہیں یا حضرت مرزا صاحب کے واقعات ہیں یہ آپ نے جو بتائے تو بہت زیادہ ہیں اگر ایک دو واقعات اور بتائیں اور یہ جو لوگ آج کل پراپو گنڈا کر رہے ہیں ان کو کیا جواب دیں گے میں ہم سب سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ تاریخ سے نواقف ہیں جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل میں جو پاکستان بنانے کا خواب ہے وہ قائد عظم نے نہیں دیکھا تھا وہ علامہ اقبال نے نہیں دیکھا تھا علامہ اقبال صاحب تو پاکستان کیا پاکستان سے بھی پہلے فوت ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی پیانہ ایسا نہیں وہ تو یہی ساری عمر گاتے رہے کہ یہ ہندوستان ہمارا یہی ترانہ وہ گاتے رہے علامہ اقبال صاحب اس لئے بھول جائے کہ علامہ اقبال صاحب نے کوئی خواب پاکستان بنانے کا دیکھا تھا اچھا اور یہ جو قائد عظم محمد علی جناس صاحب ہیں یہ اکیلے نہیں تھے پاکستان کا خواب دیکھنے والے بلکہ حضر خلیفت النسیس ثانی ان کے ساتھ شامل تھے کہ جس کے لئے بار بار قائد عظم جہاں وہ حضر صاحب کو سلام بجھوایا کرتے تھے اور ختم کتابت بھی ان کی ہوتی رہی اور سب سے بڑا رابطہ جو ہے وہ حضر چودی محمد زفراللہ خان صاحب کی ذریعہ تھا کہ جن کو قائد عظم نے اپنا مول بلہ بیٹا بنائے ہوا تھا یہ بائد مول بلے بیٹے ہیں قائد عظم تو اسی لئے پاکستان بننے سے بھی سات سال قبل 1940 میں راداد لہور منظور ہوئی تھی جس کو ہم راداد پاکستان کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی جو ہے انہوں نے چودی محمد زفراللہ خان صاحب نے تحریر کی تھی لیکن نام سامنے لائق تاکہ وہ ایندی سمجھ کر تو جو ہے عوام اس کو مسترد نہ کرتے ہیں حالا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور جبکہ تمام مسلم جیگھ نے اس کو قبول کیا اور بڑی داد دی اور اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو تیس اکتس میں جب کشمیر کمیٹی بنی تھی تو یہ خریفت و مسیسانی کے ایمہ پر بنی تھی اور انہی کی انداز سے بنی تھی اور شیر کشمیر شیخ عبداللہ ان کو جو شیر کشمیر کا لقب دیا ہے وہ ہی حضرت صاحب کا دیا ہوا ہے جو کہ الفضوں میں سب سے پہلے چھوا تھا اور کشمیر کی جو ہم نہیں لڑی ہے نہ کہ کسی اور نے پھر بعد میں جب وہ علامہ اقبال صاحب کو صدر بنایا گیا چند مہینے کے لیے تو وہ احرار کی حماقت تھی لیکن کوشش یہ تھی کہ اہمدیوں کو دبیچ میں سے نکال دیا جائے اور ہم اپنی معنی کریں احرار نے بڑی غرتی کی پس خلیفہ تو مسیح صاحب کو بائے نکالتا ہے علامہ اقبال نے چند ماہ کے بعد ہی وہ ہتھیار ڈال دی اور کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا میں جو کام کروں کو اپنے مرضی سے کروں گا نہ کہ کسی کے کہنے سے تو کشمیر کمیٹی جو ہے وہ پھر حضور کے خدمہ میں حاضر ہوئی اور پھر جو کہہ بہت شیخ عبداللہ صاحب نے خطوط لکھنے چروع کیے بلکہ جیل سے بھی خطوط لکھے کہ میری رہائی کے لیے کش کریں میرے وکلاہ کے لیے انداد اور سکتش یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا یہ تو ہمارے حمدیوں کا خواب تھا کہ ہمیں کوئی ایسی حکومت ملے جس میں تمام مسلمان ہی مسلمان ہوں تاکہ ہم کھل کے اپنے تبلیغ کر سکیں اور لوگوں کو سمجھا سکیں کہ ہمارا مذہب اور دین کیا ہے وہ وہی ہے جو کہ پانچ حرکان اسلام اور پانچ حرکان ایمان پر قائم ہے زبردست کیونکہ ٹائم کہہ رہا ہے کہ ہمارے پھز وقت تھوڑا ہے لیکن جو آپ نے آخری باتیں کی ہیں کہ تاریخ سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے تاریخ سے سیکھنا چاہیے کہ اس ملک کو بنانے والے کون اور اس کی تعمیر اور ترقی میں جماعت احمدہ کے افراد کیا تعلق ہے ناظرین بڑے ہی دلچسپ پرام ہیں یہ کس طوار جاری رہیں گے نصیر کو اس پرام سے اجازت دیجئے ہم امید کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے بہت پیارے ساتھی ہمیں مزید باتیں بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ